ملک بھر کے طرح اس سندھ میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمود التاریخی یہ ریپورٹ ہر سال ماہ رب العول آتے ہی عاشقان رسول اپنے گھروں محلوں دکانوں اور مساجد پر چراغہ کر کے آقائے دو جہاں حضرت محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات بھی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں اس سال بھی رب العول کا چاند نظر آتے ہی پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبات میں جشن عامد رسول مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے ورشی سلسلے میں عاشقان ملاد اپنے گھروں گلی محلوں اور مساجد میں خوب چراغہ کر کے اللہ پاک کے آخری نبی شہنشاہ امم نور مجسم نبی محترم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والحانہ محبت اور عقیدت کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں اسی مناسبت سے سندھ کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول کی جانب سے سجاوٹ کا خصوصی احتمام کیا گیا ہے نود والا آ گیا نود لے کر آ گیا مرحبا ملک بھر کی طرح میر پر خاص میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ہیں مساجد گلی محلوں اور گھروں کو رنگ برنگی کمکموں سے سجایا گیا ہے محافل ملاد جاری ہیں اور ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدایں بلند ہو رہی ہیں جشن عید ملاد النبی کے سلسلے میں فضان مدینہ سمیت پوسٹ آفس چوک سٹیشن چوک ہیر آباد میں سبز جھنڈوں بیجز اور نالین پاک سمیت دیگر سجاوٹی اشیا کی فرخت کا سلسلہ جاری ہے بڑوں کے ساتھ بچے بھی تیاریوں میں مصروف ہیں پٹ ایدن میں بھی جشن عید ملاد النبی کی تیاریاں اروج پر پہنچ چکی ہیں جو جو بارہ ربی الاول کا دن قریب آ رہا ہے لوگوں میں مذہبی جوشو خروش بڑھتا جا رہا ہے پٹ ایدن میں لگے ایدے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے لگائے گئے سٹالز پر لوگ جھنڈے بیجز جھنڈیاں اور لائٹنگ خریدتے نظر آ رہے ہیں ماں کا کے ملاد کی جھنڈے لینا ہے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے جوشو خروش سے مناتے ہیں اور اب ہم ایک سٹال پر آئے ہیں جہاں پر ہم خریداری کر رہے ہیں جھنڈے لے رہے ہیں جھنڈیاں لے رہے ہیں تو ہم اس مہینے کو بہت حچے طریقے سے اور بہت ملاد کر کے اس مہینے کو ہم گزارتے ہیں اور ہر سال کی طرح اس بار بھی آقا کا جشن بہت ہی جوشو خروش سے منا جا رہے ہیں سانگھڑ، ہنگرو جا، تھارو شا، ٹنڈو آدم، بدین میں بھی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جگہ جگہ محافل ملاد کے انعقاد کے ساتھ ساتھ گھروں اور فیضان مدینہ سمیت مساجد کو مختلف رنگوں اقسام کے لائٹس، برکی کمکموں اور نقشے نالے نے پاک مبارک سے سجایا گیا ہے سرکار دو جہاں کا ملاد منانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال آقا کا ملاد مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں نور والا آ گیا، نور لے کر آ گیا مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا، مکی مرحبا یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا، مکی مرحبا مدنی مرحبا، عربی مرحبا یہی تو سوتے ہوں وہ کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوں وہ کو ہنسانے آئے ہیں یہ سیدھا راستا حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں سندھ کے دیگر شہروں کی طرف سکھر، نواب شاہ، تھٹا اور حالہ میں بھی جشن عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گلی محلوں اور مساجد کو جھنڈیوں اور برکی کمکموں سے سجایا گیا جبکہ عاشقان رسول کی جانب سے ربی الاول جوشو جذبے کے ساتھ منانی کی تیاریاں بھی جاری ہیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آفا مرحبا مکی مرحبا یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آفا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مانک انہیں کے قبضے میں رب کے خازانے آئے ہیں جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے قریب ہے یہ خازانے لوٹانے آئے ہیں جو چاہیں گے